بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے عمر بن عبداللہ بن یعیلی بن مرہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین چیزیں ایسی دیکھیں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی نمبر ایک میں آپ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا آپ ایک لڑکی کے پاس سے گزرے اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جسے دیوانہ پن تھا میں نے اس سے زیادہ سخت دیوانہ پن نہیں دیکھا تھا وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا اس طرح ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کے لئے دعا کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی پھر چل پڑے نمبر دو آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بلبلا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کے مالک کو لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پاس پیدا ہوا پھر انہوں نے مجھ سے کام لیا اب میں بڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے نہر کرنا چاہتے ہیں پھر آپ چل پڑے نمبر تین آپ نے دو جدہ جدہ درخت دیکھے آپ نے مجھ سے کہا جاؤ انہیں حکم دو کہ جمع ہو جائیں وہ دونوں جمع ہو گئے آپ نے اپنی حاجت پوری کی پھر فرمایا جاؤ ان دونوں سے کہو الگ ہو جائیں پھر آپ چل پڑے جب واپس آئے تو اس بچے کے پاس سے گزرے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی ماں نے اس کے لئے چھے منڈے پال رکھے تھے اس نے دو منڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیئے اور کہنے لگی اسے پھر دیوانہ پن نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جن و انس کے کافروں یا فاسقوں کے